بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شحل صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر پانچ گرامر میں پہلی جوڑی لیں گے ہم جار و مجرور کی جس میں مجرور جمع ہوگا یعنی جمین المسلمین بس سمپل اور یہ گرامر ہے صفحہ سترہ اشارہ اے کے ساتھ یعنی سیونٹین اے کے ساتھ والی گرامر یاد رکھئے عربی گرامر کے دو اہم عصے ہیں ایک ہے صرف اور دوسرے ہے نحف اور یہاں سادہ سی تعریف جو ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف کیا ہے فعل کا مادتہ اگر آپ کے پاس ہے جیسے فاعل لام اس سے مختلف الفاظ بنایا جیسے فاعل فعل فعل تم یا فعلون وغیرہ اور جو نحف ہے نحف کا مطلب ہے الفاظ کو لے آپ الفاظ سے مختلف جملے بنائیں جیسے البیتو کبیر یا الفاظ سے جوڑیاں بنائیں اور جوڑیاں سے اور الفاظ سے جملے بنائیں تو الفاظ سے مختصر جوڑیاں بنانا اور جملے بنانا یہ ہے نحف اور یہ بناتے وقت آخری میں اسم کے آخر میں جو تبدیلی آتی ہے یہ تبدیلیاں یہ بتاتی ہیں کہ وہ اسم کیا کر رہا ہے اور یہ نحف کا کام ہے تو نحف جو ہے الفاظ سے جوڑیاں جملے بنانا اور بناتے وقت آخری میں یہ حرکات کا خیال رکھنا یہ ہے نحف نحف کی ضرورت کیا ہے یہ ہم نے دیکھا کہ ہر لائن میں تین اسمہ ہیں اس پر جو ہے یہ چینجز آئیں گے اور اس کا زبردست فائدہ بھی دیکھا ہم نے ایک اور پوائنٹ کہ ترجمہ ساتھ ہے تو پھر نحف کی کیا ضرورت ہے بعض لوگیں کہتے ہیں تو کیوں ہم کہیں گے ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا کتنی بار ترجمہ آپ ساتھ رکھیں گے اس لیے کہ تلاوت جو ہے وہ ایسے مصحف سے نہیں کرتے نہ حفظ ترجمہ والے مصحف سے عام انسان تو ایسے ہی رکھتا ہے کیسا کہ ہم بغیر ترجمہ والے مصحف سے پڑھتے ہیں بغیر ترجمہ والے قرآنی کاپی سے پڑھتے ہیں اور روزانہ امام سے سنتے وقت ترجمہ سامنے نہیں رہتا تو یہ روزانہ کا چیلنج ہے اور جیسا ہم آگے دیکھیں گے بس ایک بیس تیس گھنٹے آپ لگا لیں تو زندگی بھر جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ رہے گا چلیے تو اب تک ہم نے چار قسم کے جملے سیکھ لیا یاد رکھئے نحب میں جو اہم چیزیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ چار جملے اور چار جوڑے بہت سمپل ہے چار جملے اور چار جوڑے تو چار جملے کون سے ہیں اسمیاں انہ کے ساتھ کانہ کے ساتھ اور فعلیہ جیسے تو میرے بات دہو رہی ہے اشاروں کے ساتھ ٹی پی آئی کہ اللہ غفورن الحمدلیلہ اب ہم بات کرتے ہیں چار جوڑیوں کی ٹھیک ہے تو ہم پہلی جوڑی لے رہے ہیں وہ جرکی جوڑی اور اس کے لیے ہم نے کہا آپ کو دو جملے یاد رکھ لیں آپ تو یہ چار جوڑیاں یاد ہو جائیں گی وہ چار جملے جو ہیں نا آپ کو یہ بیسک جملے آپ کو سکھا دیں گے یہ چار جوڑیاں آپ کو یہ جوڑیاں سکھا دیں گی بہت حد تک ٹھیک ہے فِي الْأَرْضِ بَيْتُ الْكَبِيرُن زمین میں ایک بڑا گھر ہے ذَلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ وہ گھر اللہ کا گھر ہے بہت سمپل بات ہے نا اس سارے گلوب میں ستھ زمین پر کئی گھر ہے لیکن اس میں سے ایک بڑا گھر ہے وہ کونسا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے یعنی کعبت اللہ تو میرے بات دھو رہی ہے فِي الْأَرْضِ بَيْتُنْ كَبِيرُن فِي الْأَرْضِ بَيْتُنْ كَبِيرُن تین بار پھلی فِي الْأَرْضِ بَيْتُنْ كَبِيرُن فِي الْأَرْضِ بَيْتُنْ كَبِيرُن اس کے بعد ذَلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ ذَلِكَ الْبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ علم تو یہ چار جوڑییں اس میں آگئی اس میں پہلی جوڑی دوسری جوڑیوں کی شرح ہم بعد میں دیکھیں گے فی الوقت یہ جملے یاد رکھ لیجئے دو جملے تو یہ جار اور مجرور کی جوڑی ہے جار یعنی کھینچنے والا مجرور جس کو کھینچا گیا تو فی الارضی ارضی کو کھینچا جا رہا ہے نا تو وہ مجرور ہے اور اس کے لیے زیر کی نشانی ہے اس تو فی الارضی فی جو ہے ایک سیمپل ہے کوئی اور حرف جر بھی آ سکتا ہے اس کو جار بھی کہتے ہیں تو کوئی اور سیمپل بھی آ سکتا ہے یہ سارے جو ہے نا حرف جر ان کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ جر کی حالت میں ہوگا جر کی حالت میں اس کو زیر لگے گا یا دو زیر لگیں گے یا این رہے گا پلورل میں جو کہ آج ہم اس لسن میں سیکھیں گے ہم نے مثالیں بھی سیکھی باللہی فی الارضی اور این والی مثال بھی دیکھی للمسلمین من المؤمنین تو بی فی لی من جو آ رہے ہیں ادھر تو دوسرے جو اسماں ہیں اس پر زیر یا این لگ رہا ہے ایک بار دوہ رہی ہے میرے بات جس میں باللہی باللہی فی الارضی فی الارضی للمسلمین للمسلمین من المؤمنین من المؤمنین علم ٹھیک ہے ہم نے اس سے پہلے پچھلے سبق میں اور یہ جر والا لسن یہ سبق بہت آسان ہے بس ہم آپ کو ایک بار پڑھا دیں گے تو زندگی بھر یاد رہ گئی ہے اس کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اسم کی حالتیں بتائی تھی آپ کو اسم کی حالتیں کیا ہیں رفع کی نصب کی اور جر کی کیا ہیں یہ بتائیے رفع نصب جر اور تین بار رفع نصب جر پھر سے رفع نصب جر آخری بار رفع نصب جر علم یہ تین مصطلحیں یاد رکھی بہت اہم ہیں رفع کی حالت نصبی حالت جر کی حالت جیسے رفع کی کیا ہے مسلمون نصب کی مسلمن اور جر کی مسلمین تو میں اس کو بجائے رفع کی حالت نصبی حالت جر کی حالت ہم کہیں گے اصلی حالت مسلمون اثر پڑے تو مسلمن یعنی اوبجیکٹ اور جر کے بعد مسلمین یہ بنیادی حالتیں ہیں اور بھی وجہوں سے یہ چینج ہوتا ہے لیکن اس کو پہلے پکا کر لیں تو دوسرے ہم بعد میں سکھیں گے تو میرے بات دھو رہی ہے میرا جواب دیجئے اصلی حالت مسلمون اثر پڑے تو مسلمن جر کے بعد مسلمین حرف جر کے بعد جیسے فی مسلمین من مسلمین وغیرہ پھر سے اصلی حالت مسلمون اثر پڑے تو مسلمن جر کے بعد مسلمین علم تب ہم ایک حرف جر لیتے ہیں لی لی یعنی لی اب اس کے بعد مختلف اسماء لیں گے جیسے مسلمون تو لی کے بعد مسلمون آئے تو کیا ہوگا یہ لی مسلمین رائٹ اور یہ پچھلے سبق میں سیکھا ہم نے اور جیسے میں کہہ رہا ہوں یہ ایک بار سیکھ لینا زندگی پر یاد رہے گا یہ کوئی بڑا سبق نہیں ہے لی کے بعد مؤمنون آئے تو جواب دیجئے کیا ہوگا لی مؤمنین لی کے بعد سالحن آئے تو کیا ہوگا لی لسالحن لی کے بعد ناصرن آئے تو کیا ہوگا لی ناصرن علی اسی طرح ہم نے جب کیا کیا تھے اس سے پہلے مسلمون مسلمن مسلمین کی بات کی تھی اب ہم المسلم 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 یعنی ال کے ساتھ لیں گے اس کو معرفہ کہتے ہیں معرفہ ہیں جس کو جو خاص ہے جس کو پہچانا گیا ہے مسلمون کوئی مسلم ناکی رہا اس کو کہتے ہیں بہرحال یہ جو مصطلحات ہیں سیکھ لیں آپ اچھی بات ہیں لیکن نا بھی ہو تو ال کے ساتھ آئے تو کیا ہوگا المسلمون نہیں ہوگا المسلم المسلم المسلمی نحف میں آخری حرکت ہی چینج ہوتی ہے یہی سیکھ رہے ہیں تو اصلی حالت کیا ہوگی المسلم اثر پڑے تو المسلم جر کے بعد المسلم تو جواب دیجئے مجھے ایکشن کے ساتھ اصلی حالت المسلم اثر پڑے تو المسلم جر کے بعد المسلم پھر سے اصلی حالت المسلم اثر پڑے تو المسلم جر کے بعد المسلم علم تو ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھا اور یہ ریویجن کر رہے ہیں ہم وہی حرف جر کے بعد اگر المسلم آئے تو کیا ہوگا یہ للمسلم وہ خاص مسلم کے لئے اسی طرح مجھے جواب دیجئے ل کے بعد المؤمن آئے تو کیا ہوگا للمؤمنی اور یہ الم آ جو ہے نا وہ ٹیمپراری ہے ٹیمپراری حمزہ ہے تو وہ گر جائے گا للمؤمنی نہیں بلیں گے للمؤمنی ٹھیک ہے ل کے بعد الصالح آئے تو کیا ہوگا یہ لِلْصَالِحِ 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 لِلْكَ بَاد الناصِرُ آئے تو کیا ہوگا لِلْنَاصِرِ علی جو ہم نے بچھلی بار بتایا اصل میں دا مسلم ہے وہ خاص مسلم تو ال کا مطلب ہے ال مسلم ہے اصل میں لیکن ال مسلم شروع نہیں کرتے ہم عربیق میں سائلنٹ لیٹر سے سکون والے لیٹر سے لفظ شروع نہیں ہوتا جسے انگلیش میں ہوتا اسی کو ہمارے لوگ بعض لوگ اسکول پڑھتے ہیں بعض لوگ سکول کہتے ہیں لیکن یہ اسکول نہیں ہے سکول نہیں ہے عربیق میں یہ مشکل ختم کر دی انہوں نے کہا بھئی المسلم مد بولو ال لگاو وہاں پر ٹیمپراری حمزہ لگو المسلم تو وہی ٹیمپراری حمزہ جب لی کے ساتھ آتا تو گر جاتا ہے وہ لی المسلمی نہیں ہوں للمسلمی للمقمنی للصالحی للناصر علم بتائیں کہ یہ ٹیمپراری حمزہ اس لیے گر رہا ہے الحمدللہ پہلی جوڑی کو ہی ریپیٹ کر رہے ہیں جار اور مجرور کی جارو مجرور لیکن اس میں مجرور یعنی دوسرا لفظ ہے وہ جمع ہے ظاہر ہے کہ جو حرف جر ہیں جیسے لی من عن بی فی علا الہ اس کی جمع نہیں بنتی ہے لی کا مطلب لی یہ ہے من کا مطلب سے ہے ان کی جمع تو نہیں ہوگی لیکن اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور ہوگا جارو مجرور جارو مجرور کی جوڑی تو اس میں جمع کس کے لئے رہے ہیں جیسے المسلمو المسلمو المسلمی سیکھ لیا ہم نے یہ مجرور جو ہے نا المسلمی اس کی جمع لیں گے المسلمینہ لیکن ہم پھر سے جمع کی پریکٹس کرتے ہیں المسلمو کی جمع ہے المسلمونہ المسلمہ کی جمع ہے المسلمینہ المسلمی کی جمع ہے المسلمینہ تو یہ المسلمینہ المسلمینہ دونوں سیم ہے لائف آسان ہے نا دونوں سیم ہے میں آپ کو دلچسٹ ٹک بتاتا ہوں کہ المسلم کی جمع ہے المسلمونہ المسلمی کی جمع ہے المسلمینہ تو ہونا یہ تھا کہ المسلمی کی جمع ہے المسلمانہ ہونا تھا لیکن مسلمان مطلب دو مسلمان ہے عربیق میں مسلمانی دو مسلمان ہے تو اس لئے اس کو ہٹا دیا گیا اب المسلمہ کی جمع بھی المسلمینہ اور المسلمی کی جمع بھی المسلمینہ تو لائف سمپل ہے نا تو مجھے جواب دیجئے اصلی حالت میں پوچھوں تو آپ بلیں گے المسلمونہ اثر پڑھے تو المسلمینہ جر کے بعد المسلمینہ دونوں سیم ہیں تو جواب دیجئے اصلی حالت المسلمونہ اثر پڑھے تو المسلمینہ جر کے بعد المسلمینہ یہ دونوں سیم ہیں پھر سیم اصلی حالت المسلمونہ اثر پڑھے تو المسلمینہ جر کے بعد المسلمینہ علم اب میرے بات جو ہے ذرا تینوں کو اشاروں کے ساتھ کیجئے المسلمون المسلمین المسلمین پھر سے آخری بار علم تو آپ نے سیکھ ریا جمع جو ہے المسلمین مؤمنین کافرین مشرکین علیمین ویسے ہی ہوگا تو ہم پھر سے ایک حرف جار لیتے ہیں لی اور اس کے بعد جمع اسما لیتے ہیں جیسے لی کے بعد المسلمون آئے تو یہ کیا ہوگا للمسلمین مسلمانوں کے لیے اور ہم نے بتایا المسلمون میں جو ال کا ا ہے نا وہ ٹیمپراری ہے تو اس لیے وہ گر جاتا ہے للمسلمون لی کا مطلب نہیں ہے ل کا مطلب لیے خاص مسلمانوں کے یعنی وہ خاص مسلمانوں کے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں لی پلس المؤمنون کیا ہوگا للمؤمنین لی پلس الصالحون للصالحین لی پلس الناصرون للناصرین سب میں آ آ آ آ آ گر جائے گا چونکہ ٹیمپراری حمزہ ہے تو جواب دیجئے مجھے لی پلس المسلمون کیا ہوگا للمسلمین لی پلس المؤمنون للمؤمنین لی پلس الصالحون للصالحین جو ہے انگلیاں نیچے جا رہے ہیں آپ کی چاروں یہ اشارہ کے لئے جر کا اشارہ ہے لی پلس الناصرون لناصرین علم اسی طرح ایک اور حرف جر لیتے ہیں حرف جر لی من عن بی فی علا الہ ان کو تو یاد رکھ لیجی آپ یہ پہلے کورس میں ہی کیا تھا تو کوئی بھی حرف جر ہو سکتا ہے ایک اور حرف جر لیتے ہیں من من پلس المسلمون کیا ہوگا یہ من المسلمینہ ہوگا کیوں وہ حمزہ تو ٹیمپراری تھا ال کا تو اصل میں تھا من پلس المسلمون تو دونوں سکون ہیں سکون سے ختم ہو رہا من اور سکون سے لفت شروع ہو رہا ای تو دونوں کو جب ملاتے ہیں تو ایک زبر لگا دیتے ہیں من المسلمینہ من المسلمینہ بلنا مشکل ہے نا تو من المسلمینہ اور یہ عربیق میں کئی جگہ آئے گا جیسے ہم اور المسلمون دونوں کو ملائیں گے تو ہم المسلمون ہم المسلمون ٹھیک ہے تو یہ سمپل رول ہے دونوں کو ملانے کے لئے ایک حرکت بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح من پلس المؤمنون اصولاً کیا تھا المؤمنون کیونکہ وہ تیمپراری حمزہ ہٹا دیں آپ تو یہ ہوگا من المؤمنینہ اسی طرح من پلس الصالحون من الصالحینہ من پلس الناصرون من الناصرین تو مجھے جواب دیجئے من کے بعد المسلمون آئے تو کیا ہوگا من المسلمینہ من کا مطلب سے ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا من اور المؤمنون کیا ہوگا من المؤمنینہ من پلس الصالحون من الصالحینہ من اور الناصرون من الناصرینہ تو من کی وجہ سے اینہ 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 ہو جائے گا اس حالت میں آ جائے گا وہ علم قرآن سے مثالیں لیتے ہیں ہدایت ہے للمتقین للمتقونہ نہیں ہے للمتقینہ درنے والوں کے لئے متقیوں کے لئے قرآن ہدایت ہے وما ہم اور نہیں ہے وہ بی بی ہر پہ جا رہا ہے تو بی کے بعد مؤمنونہ نہیں آئے گا مؤمنینہ نہیں ہے وہ ایمان لانے والے بی کا مطلب بعض مترجمین نے کیا ہے تحقید کے لئے اور نہیں وہ ہرگز ایمان لانے والے یعنی وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَانَ یہ ابلیس کے بارے میں ہے وَكَانَ مِن الْكَافِرِينَ تو دونوں میں مِن الْكَافِرِينَ مِن الْكَافِرُونَ نہیں ہوگا مِن الْكَافِرِينَ اور وہ ہو گیا کافروں میں سے خدا للمتقین وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ علم اسی طرح کچھ اور وَاللہ calls اللہ دو فضل فضل والا عَلَى الْمُؤْمِنينَ على المؤمنون نہیں مؤمنوں پر اسی طرح فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ فَإِنَّ اللَّهَ یاد رکھیے ان اللہ آگیا نا غنیون غنیون جیسے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُرُن اسی طرح ان اللہ غنیون تو بے شک اللہ بینیاز یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کس سے بینیاز ہے سب سے ہے یہاں پر تمام جہانوں سے تو عالمین کی جمع عالمین اور ایک ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی ہم ضرور 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 شامل کریں گے یا داخل کریں گے ان کو یہ بھی ہم نے سیکھ لیا پجلے کورس میں فی الصالحین صالحوں میں سے فی الصالحون نہیں ہوگا فی الصالحین تو میرے بات دو رہیے واللہ دو فضل علی المؤمنین اور تیسرے میں آخری تو کورا لیتا ہے لنو دخلنہم فی الصالحین علی الحمدللہ بس دو دعاوں کو مدبولیے اور ساتھ ہمبر کو بھی اور پڑھئے پڑھائیے ٹریننگ لیجئے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے سارے حقوق عطا کرنے کے توفیق دے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکو و نتوبیلیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پلیز وزیٹ understandquran.com فر آور کورسز آن رید القرآن لرن تجوید and understand القرآن and for one-to-one learning جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم